بسم اللہ الرحمن الرحیم جانب سے پچیس ہزار بھی مل جائے گا اور چودہ ہزار پر کی جو امداد ہے وہ بھی مل جائے گی لیکن اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس پروگرام کے حق دار ہو آپ کے جو معاشی علاقات ہیں وہ اس سے مطابقت رکھتے ہو جو حکومت کی پالیسی بنائے گئے ہیں البتہ اگر آپ کو میسز نہیں آیا جس کی تین بڑی وجوہات ہیں اور آپ نے میسز نہیں دیکھا تو پھر آپ نے یہ طریقے کارے اکتیار کرنا ہے پھر حکومت کی جانب سے یہاں سے آپ کو امداد دی جا سکتی ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی چھوٹی اپ ڈیٹ آئے یا بڑی اپ ڈیٹ آئے ہم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور وہ معلومات شیئر کریں جو آپ لوگوں کو فائدہ دیں تو اس لئے آپ دوستوں سے گزارش ہے آپ ہماری اس ویڈیو کو اور چھوٹی سی کاوش کو لائک کر دیں تاکہ ہم آنے والے مسید اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے لے کر آئیں امید ہے کہ آپ نے لائک کر دیا ہوگا اگر لائک یہ ہے تو اس سے ہماری حوصل افضائی ہوگی تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تین بڑی وجوہات میں نمبر ایک ایسی وجہ شامل ہے ایسے خاندان جو یہاں پر آہل نہیں ہیں ان کو حکومت کی جانب سے میسید نہیں بیجا جاتا ان کو یہاں سے پیسے نہیں دیے جاتے یہ ایک بڑی ریزن ہے جن کو 81 قطر سے میسید نہیں آیا 81 قطر سے آپ کو چودہ ہزار کا میسید آئے گا 81 قطر سے ہی آپ کو پچیس ہزار کی امداد کا میسید آئے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ اس پروگرام میں ناحل نہ ہو اور آپ کو میسید نہ ملا ہو تو یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے لیکن جو دوسری بڑی وجہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں حکومت کی جانب سے یہ پالیسی بنائی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ تمام خاندان اپنے نام پر ایک سیم ریجسٹر کروالیں اور جو سیم ریجسٹر کروائے اس سے آپ 81 قطر سے اپلائی کریں تو جن لوگوں نے بینصر کفالت پروگرام پر احساس راشن پروگرام پر اور پچیس ہزار کی سکیم پر 81 قطر کے ذریعے اپلائی کیا اور وہ نمبر آپ نے یہاں پر دیا جو آپ کے کمیشن آکتی کارٹ پر ریجسٹر ہے تو آپ کو یہاں سے میسید مل جائے گا پھر آپ کو 81 قطر سے ہر صورت میں میسید آئے گا اگر آپ نے یہاں پر اپنا نمبر درش نہیں کروایا اس کا اندراج نہیں ہوا تو پھر آپ کو یہاں سے میسید نہیں آئے گا تو اس لئے کوشش کریں جو حکومت کی پالیسی ہے اس کو فالو کریں اس کے ساتھ ہی حکومت کی جانب سے کچھ خاندار ایسے ہوتے ہیں جن کو میسید فارویٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں جن کو حکومت کی جانب سے آہل کی جاتا ہے تقریباً 80 لاکھ خانداروں کو حکومت پیسے دینے جا رہی ہے جو بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ سب کو یہاں پر میسیز فارویٹ کیا جائے تو اس میں سے جو خاندار رہ جاتے ہیں ان کے لئے ایک نیا طریقے کار آ چکا ہے اور یہ طریقہ بھی حکومت کی جانب سے اس لئے دیا گیا ہے اگر آپ کو یہاں سے میسیز نہیں مل رہا تو پھر آپ یہاں سے اپنی پیمٹ چیک کر لیں اگر یہاں سے آپ پیمٹ چیک کر لیں گے تو آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو وقت زیانی ہوگا دوسرا آپ کو میسیز کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا تو حکومت کی جانب سے جو اسی لاکھ رہانے ہیں ان کو یہاں پر میسیز آپ بھیجا جائے گا مثال کے طور پر اگر حکومت کی جانب سے جو تیسری بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو میسیز نہیں مل پاتا یا آپ کو بعد میں میسیز ملتا ہے اب اسی لاکھ خاندان یہاں پر شامل کر گئے حکومت روزانہ ایک لاکھ خاندانوں کو یہاں پر آہل کرتی ہے اور ان کو یہاں پر میسیز فارویٹ کرتی ہے تو یہاں پر جو باقی 79 لاکھ یعنی کہ 89 لاکھ جو خاندان ہیں ان کو یہاں پر انتظار کرنا پڑے گا اور ان کو دن کتنے لگ جائیں گے تقریباً 89 دن لگ جائیں گے یعنی کہ 75 سے زیادہ دن آپ کو یہاں پر لگتے ہیں جب حکومت کی جانب سے پیمٹ دینے کا کام شروع کیا جائیں تو حکومت کی جانب سے ایک ہی دن سب کو پیمٹ نہیں دی جاتی وقفے وقفے سے پیمر دی جاتی ہے تو اس کے لئے حکومت کی جانب سے یہ حکومت کی عملی اپنائی جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو میسیز نہیں مل پاتا تو اس لئے اب حکومت نے جو پورٹل بنایا ہے 81 قطر کا اس کو اپ ڈیٹ کر دیا وہاں پر اپنا نام چیک کر لیں اگر وہاں پر نام مجود ہے تو یقین مانیے آپ کو حکومت کی جانب سے ہر صورت میں یہاں سے امداد دی جائے گی اور اسی طریقے سے جو 25000 کی سکیم ہے اس کے لئے ہیلپ لائن نمبر جاری کر دیں جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ان ہیلپ لائن نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں ان کو بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے امداد نہیں ملی تو پھر آپ کو متبادل سور سے یہاں سے جو پیمرٹ ہے وہ جاری کر دی جائے گی تو یہ حکومت کی پالیسی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جس کے ذریعے آپ کو یہاں سے پیمرٹ ملتی ہے